اسلام علیکم ویورز نیچر فل آف بینیفٹس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ پیاس کے انگنز فوائد پر ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے روکیسٹ کروں گی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا پیاس کھانا صحت بلات آداد فوائد رکھتا ہے جن میں صرف ایرسٹ کولیسٹرول کی سطح کا متوازن ہونا ہے خون میں کولیسٹرول کی زیادتی مٹاپے سمیت کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں جس میں دل کا آردہ سب سے عام بیماری ہے پیاس کے استعمال سے کولیسٹرول کی زیادتی سے بچا جا سکتا ہے پیاس میں فلو نائٹ پائے جانے کے سبب اس کا استعمال خون میں خراب کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے جو دل کی صحت کے لئے نیایت مفید ہوتا ہے قدرت کا انمول تفاہ پیاس کے استعمال سے صحت میں بہتری ہوتی ہے صحت پر اس کے حیرت انگیز فوائد ہے اگر اس کو پکا بغیر صدادت کی طور پر کھائے جائے تو یہ جسم کو نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول ایل ڈی ایل کو بننے سے رکھتا ہے جس سے بلٹ پریشن نارمر رہتا ہے خانسی میں مبتلہ افراد پیاس چھیل کر سلائس کر لیں اب ہر سلائس پر آدھا چائے کا چمچ براؤن شگر ڈالیں اور تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ڈھک کر رکھ دیں خانسی والے لوگ اسے دو مرتبہ کھائیں اس میں موجود سلفر انٹی بیکٹر خصوصیات ہوتی ہیں جو خانسی کی وجہ بننے والے جراسین کو ختم کرتے ہیں پیاس میں بالوں کو مضبوط کرنے کا علاج موجود ہے اکثر لوگ بالوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں بالوں کی نشونمہ بہتر کرنے کے لئے پیاس کو پانی میں بوائل کریں اب اس پانی کو شیمپو سے پہلے بالوں پر لگائیں اس سے بالوں کی نشونمہ کے ساتھ ساتھ خشکی کے ختمے کے لئے بھی مفید ہے نظام انہزام کی درستگی کے لئے بھی پیاس کا استعمال مفید رہتا ہے پیاس کے ذریعے درد اور سوجن کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر جسم پر کیڑے کی کٹنے کے باعث درد اور سوجن ہو جائے تو اس حصے پر پیاس کاٹ کر رکھیں یا اس کا تاغہ جوس متاثرہ حصے پر لگائیں اس کے اندر موجود درد اور سوجن کم کرنے والے اجزاء تکلیف میں آرام پہنچائیں گے پیاس سے بخار کا علاج کیا جا سکتا ہے پیاس کو سلائس میں کاٹیں اپنے پیروں کے نچلے حصے میں تھوڑا نارل کا تیل لگائیں اور اس پر سلائس میں کٹی پیاس رکھیں اور موزے پہن لیں اس میں موجود قدرتی اجزاء بخار پیدا کرنے والے جراسین کو ختم کر دیں گے سینے کی تکلیف میں پیاس سے علاج کیا جا سکتا ہے پیاس کو کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس میں تھوڑا سا نارل کا تیل شامل کر دیں اب اسے سینے پر لگائیں اور تھوڑی در کے لیے تولی سے ڈھک دیں یہ قدرتی طور پر ایک انٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتے ہوئے جسم کے مدافعہ نظام کو بہتر بنائے گا جبکہ پیاس سے نکلنے والے بخارات سینے کی تکلیف کو دور اور خانسی میں آرام لائیں گے پیاس میں زخم بھرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے خون بند کرنے درد سے نجات اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے پیاس کے ساتھ حلدی گرم کر کے زخموں پر بھرنے سے آرام آتا ہے اور زخم بھرنا شروع ہوتا ہے پیاس جلد پر سورج کی شعہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس میں موجود سلفورک ایسٹ جلد کو سورج کی شعہوں سے ہونے والے نقصانات کو ختم کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں پیاس میں ہوا میں موجود جراسیم کو ختم کرنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اسی لیے جب شفر کر کے کسی دوسرے شعر جائے جائے تو وہاں جا کر سب سے بلے پیاس کھانی چاہیے کیونکہ پیاس انسان کو اس شعر کے عمراض سے بچائے گی روزانہ ایک پیاس چبا کر کھائی جائے تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پیاس میں موجود آئرن فوراں خون میں جلد ہو جاتا ہے لہٰذا یہ انیمیا کا امتہ علاج ہے کرومیوم کے لانے والے ایک قدرتی دھات بھی پیاس میں موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار قابو رکھنے مدد ملتی ہے پیاس بہت سے کھانوں کو لازمی جلد ہوتا ہے لیکن سید پر اس کے لا جواب فائدے ہیں جن سے آپ اس ویڈیو میں آگا ہوا ہوں گے امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال لکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں تو ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نے کے بار